اشیانہ اقبال ریفنس وعدہ معاف گواہ نے وزیر اعظم شباز شریف کے حق میں بیان دے دیا تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت میں اشیانہ اقبال ریفنس کیس کی سمات ہوئی احتساب عدالت نمبر پانچ کے جج ساجد علی آوان نے کیس کی سمات کی وعدہ معاف گواہ اسرار سعید نے بتایا اس مقدمے میں شباز شریف کا کوئی کردار نہیں اس وقت کے چیرمن اوڈی جی نیب نے بیان لیا اس وقت نیب افران نے تحریری صفات دیے کہ عدالت میں یہ بیان دے اشیانہ اقبال کا ٹھیکہ شفاف طریقے سے دیا گیا تمام راضی پنجاب حکومت کے پاس ہے اسی کو کوئی رقم نہیں دی گئی گواہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کو اس اسکیم کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا اشیانہ اقبال اسکیم کے ٹھیکے میں کرپشن نہیں ہوا نیب کے وعدہ معاف گواہ سابق چیف انجینئر الڈی اے اسرار سید اور عارف مجید کے بیان پر بکلا نے جرا مکمل کی وعدہ معاف گواہان نے بتایا کہ نیب افسران کے دباؤ کی وجہ سے وعدہ معاف بن کر بیان دیا تھا عدالت نے شباز شریف کو مستقبل حاضری سے استناہ دے رکھا ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت چار مارش تک ملتوی کر دی احتساب عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا احتساب عدالت کے جج ساجد آوان نے گزشتہ سماعت کا انیس صفات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا جس کے مطابق گواہ اسرار سید نے جرا کے دوران بتایا کہ دباؤ اور جبر سے شباز شریف کے خلاف فادہ معاف گواہ بننے پر مجبور کیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم ڈائریکٹر نیب محمد رفیق اور کیس آفیسر افتاب احمد نے دباؤ ڈال کر یوٹی شہادت لی ڈی اے کی چیف انجینئر اسرار سید نے شباز شریف کے وکیل امجد پرویس کی جراح میں اقراب کیا دوسری رمانٹ پر اس وقت کے چیئرمن نیب جاوید اقبال ڈی جی شہزاد سلیم میرے سیل میں آئے دونوں نے کہا کہ ان پر بہت دباؤ ہے دستخط کر دو ورنہ میری مشکلات بڑھ جائیں گی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے